محسن ٹی وی تیرہ کروڑ افراد کو شدید بھوکا سامنا تھا اور اب چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کو لاکڈن کا سامنا ہے تو یہ تعداد روان برس سے بڑھ کر چھبیس کروڑ تک پہنچ جائے گی عالمی دار خورا کی ایکسیکٹیو ڈیریکٹر ڈیویڈ بیسلے نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مسئلے کے سر اٹھانے سے بھی قبل متعدد وجوہات کی بنا پر کہا گیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سن دو ہزار بیس ایسا سال ہوگا جس میں بدترین انسانیت سوز بہران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سن دو ہزار انیس میں عالمی دار خورا کو ملنے والی امداد کا حجم آٹھ شاریہ تین ارب ڈالر تھا روہ برس اس ہزارے کو اپنا کام چلانے کے لیے تس سے بارہ ارب ڈالر درکار ہوگئے یمن میں جنگ کی ابتدا سے قبل بھی یہ ملک عرب دنیا کا سب سے غریب ترین ملک تھا مگر سن دو ہزار پندرہ میں سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے فوجی اتحاد کی جانب سے یمن کے حسی باغیوں کے خلاف کاروائیوں نے ملک میں پہلے سے موجود انسانی وہران کو وسیع تر کر دیا ہے عالمی ادارہ خوراک کی چیف اکانومسٹ عرف حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ جیسے جیسے ترازہ طویل ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں سندو ہزار سولہ میں ہم یمن میں تیس سے چالیس لاکھ افراد کا امداد فرہم کر رہے تھے اب یہ تداد ایک کروڑ بیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے کانگو کے مختلف علاقے گزشتہ پچیس برسوں سے مسلحہ دس آدم کی زب میں ہے اور عالمی ادارہ صحت کی مطابق یہاں دنیا کا دوسرا بڑا بھوک کا بہران تر پیش ہے کانگو کے پندرہ فیصد عوام کو کھانے کے حوالے سے شدید ترین ادم تحفظ کا شکار افراد کی کیٹاگری میں رکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کا شمار دنیا بھر کے ان تین کروڑ افراد میں ہوتا ہے جو براہ راست جنگی زون میں بستے ہیں اور ان کا مکمل درومدار امداد پر ہوتا ہے عارف حسین کے مطابق ان افراد کو اگلے تین ماہ کے لیے خورا کی ترسیل کا بندوبست کرنے کے لیے کم از کم دو ارب ڈالر کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا یہ وہ افراد ہیں جو بری طرح متاثر ہیں کانگو میں ان افراد کے علاوہ پڑوسی ممالک سے آئے پچاس لاکھ پناگزین اور پانچ لاکھ مہاجرین بھی موجود ہیں جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والے ہر شخص کو درپیش خطرات کے علاوہ کرونا وائرس پھیلنے کے دوران بے گھر افراد اس سے بھی زیادہ خطرے سو دوچار ہیں کیونکہ ان میں اکثر بیماریوں کے پھلاو کو رکنے میں مدد کرنے کے لیے ضروری حفظان سہت کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں اس فیرست میں شامل دیگر ممالک کے برعکس وینزویلا میں بھوک کا مسئلہ کسی جنگ یا محولیاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ معاشی مشکلات کی وجہ سے ہے اگرچہ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے زخائر موجود ہیں لیکن ملک میں شرع مہنگائی گزشتہ سال جنوری میں دو سو فیصد تک بہنچ گئے جس کے بعد ملک کی ایک تہائی عبادی کو برونی امداد کی ضرورت پڑی عالمی ادار خوراک کی مطابق صحت کے کارکنوں کی ملک سے بڑے بیمانے پر نکل جانے کے بعد ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوا اور مسائل کی فریست یہاں ختم نہیں ہوتی وینزویلا کی پندرہ فیصد آبادی یعنی اٹھالیس لاکھ افراد نے گزشتہ چند برسوں میں اپنا ملک چھوڑ کر پڑوسی ممالک کی طرف ہجرت کی پر ان میں سے بہت سے لوگ پڑوسی ممالک میں بھی خوراک کی کمی کا شکار ہیں جنوبی سوڈان سن دوہزار گیارہ میں اس وقت مارزے وجود میں آیا جب اس نے اپنے شمالی ہمسائے سے ازادی حاصل کی ازادی حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ملک میں برسوں سے جاری خانہ جنگی کا خاتمہ کیا جا سکے مگر ازادی حاصل کرنے کے دو ہی برسمات جنوبی سوڈان سخت مسلط سادم کا شکار ہو گیا عالمی ادار خوراک کی مطابق جنوبی سوڈان میں بھوک اور غزائیت کی کمی سن دوہزار یارہ سے اپنی انتہائی سطح پر ہے اور ملک کی لگ بھگ ساٹھ فیصد آبادی ہر روز کھانا ڈونڈنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے صورتحال نے اس وقت بترین نخ اختیار کیا جب روان برس مشرقی افریقہ میں فصلوں کو تباہ کرنے کے بعد ٹیڈی دن نے جنوبی سوڈان کا روح کیا عارف حسین کے مطابق اگر یہاں کرونا وائرس کا مسئلہ نہیں بھی ہے تو سہرائی ٹیڈی ایک بہت بڑی کہانی ہے جنوبی سوڈان کا بڑا دارومتار تیل پر ہے اور تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد یہ ملک شدید طرح سے متاثر ہوگا افغانستان ایک اور جنگ زدہ ملک ہے جو گزشتہ دو دہائیوں سے جنگ کی زد میں ہے سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے 18 سال بعد اب یہاں کی نصف عبادی خط غربت سے نیچے رہ گئی ہے اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک کروڑ دس لاکھ افراد کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے افغان حکومت کے عداد و شمار کے مطابق یہاں کروڑا کے ایک ہزار سے زائد مصدقہ متاثرین موجود ہیں یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ وبا سے شدید متاثر ملک ایران سے ڈیڑھ لکھ افراد افغانی شہریوں کے حالی میں ملک واپس آنے کے بعد یہاں متاثرین کے تداد بتائی کی تداد سے کافی زیادہ ہو سکتی ہے ایران کے علاوہ بہت سے افغانی حالی میں پاکستان سے بھی اپنے ملک واپس لوٹ چکے ہیں جنگ زدہ اور محولیاتی اور معاشی مشکلات کا شکار ممالک کے علاوہ ایسے بہت سے دیگر غریب اور نیم متوسط ممالک ہیں جو کرونا وائرس کے پھلاو کے باعث متاثر ہوں گے